بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے آج میں آپ کے پاس بلکل ہی ایک مختلف ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں اور میں نے سوچا کہ میں کچھ ایکسپیرمنٹ کروں سو آپ یہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو جی ہاں آج میں کوکنگ کرنے لگی ہوں اور آج میں بنانے جا رہی ہوں مسور پلاو مسور بریانی کچھ چیزیں میں نے پریپیر کر لی کچھ میں پریپیر کروں گی میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ آئی ام نوٹ اپروفیشنل کوکن شیف تو بس جیسے میں بناتی ہوں یا جو میری ریسپی ہے تو میں اس حساب سے مسور پلاو میمینی مسور پلاو جو ہے وہ بنانے جا رہی ہوں اس کے کچھ انگریڈینٹس میں نے کچھ میرینیٹ کر کے کچھ چیزیں رکھ لی ہیں اور باقی میں آپ کوکنگ کروں گی تو اس دوران میں آپ کو بتا دوں گی کہ کیا کیا چیزیں میں نے ڈالی ہیں یا کیا پروسس تھا یا ریسپی کیا تھی تھوڑا سا میں بتا دوں میں بنانے جا رہی ہوں دو کلو چاول اور ڈیڑھ کلو کیما ڈیڑھ کلو کیما اور آدھ کلو مسور کی دال کچھ ہری مرچیں یہ بریانی کا باکس دیکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی اچھا سا بریانی کا اپنی پسند کا باکس لے لے اور بارہ انڈے ایک درجان انڈے اور چھے بڑے ٹیماتر اور آٹھ سے دس یا دس سے بارہ تقریباً جو ہے آب آل بخارہ میں نے دو مختلف قسم کے آل بخارہ لیے ہیں اور آدھ کلو دھائی فر رائتہ اور سوری میں نے بھی یہ کھولا نہیں ہوئے کیونکہ میں جلدی میں ہوں اچھا میں اس کا بتا دیتی ہوں اس کیمے کے اندر جو ہے میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو اچھے سے دھو کر جو ہے میں نے اس میں لہسن ادرکا پیسٹ دالا میں نے دو پیکٹ شان کے مسالے ڈال دیئے ہیں بریانی کے اور آپ کوئی بھی اپنی پسند کا کوئی بھی برینٹ کا مسالہ ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں دہی ڈالی تھی آدھ کلو یہ ڈال کے میں نے اسے مرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا یہ مرینیٹ ہوا ہے اب جو ہے میں اس کو کوک کرنے لگی ہوں میں جو ہے آئل گرم کر کے اس کو فرائے کروں گی اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر میں آلو ڈالوں گی ہم سو سوری میں آلو یہاں میں نے ابھی نہیں رکھے ہوئے بٹال شو آگے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی اور کیسے یہ کوک ہوا ہے اور آخر اس کی شکل کیا نکلی ہے اس کے بعد جو ہے یہ میں نے دال کو پوری رات جو ہے وہ میں نے سوک کر کے جو ہے رکھ دیا تھا فریج میں اور اب جو ہے میں اسے بوائل کرنے لگی ہوں یہ تقریبا اس کو میں اتنا بوائل کروں گے کہ یہ ایک کنی رہ جائے مینز بہت زیادہ گلے نہیں اگر یہ بہت زیادہ گل جائے گی تو پھر یہ کھچڑی بن جائے گی جب ہم اسے تے میں لگائیں گے تو جب ہم لیئرز لگائیں گے بریانی کی اور یہ ایگز جو ہے میں بوائل کرنے جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ پھر میں ان ٹیماتروں کے ساتھ اور ان کے ساتھ کیا کروں گی یہ سب میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ باکس میں نے اس لیے رکھا ہے دو باکس میں اسکی میں میں ڈال چکی ہوں یہ باکس جو ہے میں اب جب مسالہ جب میں دال بوائل کروں گی تو اس کے اندر میں اس کو ایٹ کروں گی تاکہ دال میں بھی اس کا فلیور آجائے ٹھیک ہے تو اب میں جا رہی ہوں کوک کرنے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا اور ای ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند رہا ہے اور میری دعا ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت اچھی بن جائے کیونکہ میں تقریبا یہ تین سے ساڑھے تین کلو کی مسور کی بریانی بنانے جا رہی ہوں تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے آگے چلتے ہیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اب کیا کیا ہے کہ جب کیمے کا پانی خوشک ہونے لگا تھا جو میں نے میرینیٹ کیوی چکن تھی کیمہ تھا یہ بیف کیمہ ہے تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اس کے اندر پھر مسالے ڈالوں گی میرینیٹ کیوی چکن کو میں نے گرم آئل کے اندر میں نے ڈال دیا تھا اور جب اس کا پانی خوشک ہونے لگا تھا تو میں نے اس میں چار بڑے ٹیماتر جو ہے بڑے بڑے کٹ کے اور جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیئے اور تین سے چار عدد ہری مرچیں ڈال دیئے اور آلو ڈال دیئے میں نے چھے عدد کٹ کے اب جو ہے میں اسے دھمپے رکھ رہی ہوں اور اسے میں پندرہ منٹ اور کک کروں گی دھمپے تو اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا آلو بھی کل جائیں گے تو ہمارا بریانی مسالہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد کا پروسس پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تھوڑی دیئے میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ کتنا اچھا طریقے سے یہ جو ہے کو کھو رہا ہے سلکسی انشاءاللہ کیا اس کی شکل نکلتی ہے جی تو فلیش لائٹ میں 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 آپ کو دکھا دوں میں نے ٹیمارٹر خری مرچیں آلو گول کالی مرچوں اور آلو بخاروں پھر اس کے بعد ہمارے ایڈز بھی بوائل ہو رہے ہیں میری دال بھائل ہو چکی ہے پھر اس کے بعد ہم اس کو لیئرز میں آئیں گے اور وہ لیئر کا کیا پروسس ہوگا اور ہمیں کیا شکل نکلے گی تو میں آپ کو بتاؤں گے ٹھیک ہے اب اس پانی میں میں ریمیننگ آلو بخارے جو رہتے تھے وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ سٹک ہوگا اس پر یہ ریمیننگ آلو بخارے بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے فلیور کے لیے اور میں نے 10 سے 12 آلو بخارے لیے تھے جن میں سے کچھ میں نے کیمے کے مسالے میں ڈال دیا تھے اور ریمیننگ جو ہے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب جیسے ہی اس میں ببلز بننے لگیں گے اس پانی میں تو میں یہ دیکھیں آپ کیوب جو ہے کنور کی کیوب میں سے توڑ رہی ہوں اور پھر یہ جیسے ہی ببلز بننے لگیں گے تو میں اس میں چاول ڈال دوں گی اور اس کے بعد پھر ہم لیئرز لگائیں گے اچھا جی اب میں نے یہ اتنا بڑا پتیلہ لے لیا ہے اس کے اندر میں پانی کو تھوڑا سا بوائل کر رہی ہوں آپ کو پانی بہت کم نظر آ رہا رہا ہوں پٹ میں نے چاولوں میں بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پانی ہے جس کی وجہ سے میں نے اس میں کم پانی دالا ہے یہ جب تھوڑا بوائل ہونے لگے گا تو میں اس کے اندر چاول دال دوں گی اور ایک کنی تک رہ جائے تو میں اس کو پانی کے اندر میں نے نمک اور تمام ثابت گرم مسالے جیسے کہ بادیاں کے پھول اور دار چینی دو عدد بڑی دال دی اس کے علاوہ میں نے زیرہ دال دیا سفید زیرہ لانک گول کالی مرچیں اور اب میں یہ کنور کی کیوب بھی اس میں ڈال رہی ہوں کے لئے کنور کیوب نے اس کے اپنے سپائسز اور اس کا اپنا مسالہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر نمک بھی ہوتا ہے تو آپ اپنی نمک کی کوئنٹیٹی کے حساب کم رکھیں اس کے ساتھ میرا یہاں پہ تقریباً کیمہ بھی ریڈی ہو چکا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب بس میں دم پہ لگاوں گی اور دم پہ لگانے کے بعد یہاں پہ جو ہے ایگ بھی بوائل ہو گیا ہے سوری یہ کچھ ایگ ٹوٹ گئے ایسے میری دال بھی بوائل ہو چکی ہے اس کے علاوہ اور اس کے بعد نیکس پروسس کی طرف اچھا جی اچھا جی now everything is being done now it's done for layering اب میں لگانے جا رہی ہوں اور میں آپ کو چیزیں بکھاتی چلوں یہ ہے براون پیاز ہے ہماری اور یہ جو ہے میں ابھی زردے کا رنگ بنا رہی ہوں یہ تھوڑا سیس میں گفلیاں منگس کو میں سہی سے ملٹ کروں گی اس کے ساتھ ساتھ یہ میں زردے کا رنگ بنا رہی ہوں اور یہ بوائل ایگز ہیں جو کہ لیئرنگ میں جائیں گے اور ساتھ ساتھ لیئرنگ میں یہ ہری مرچیں بھی جائیں گی یہ بوائل دال ہے جس کے اندر میں نے مسالہ لگایا ہوئے چاٹ مسالہ اور بریانی مسالہ تھوڑا سے اس پر لگا کے رکھ دیا تھا اور اب میں نے ایگز اور ایگز اور براون دیس اگز اور براون دیس اگر آپ کے پاس دھنیا پدینہ یہ بھی گارنشنگ میں ڈال سکتے ہیں یہ چیزیں گارنشنگ کے لیے ہیں اور یہ بیچ میں بھی ڈالوں گی چھوڑے چھوڑے پیسز بیچ لیئرنگ میں اوپر والے پیسز میں یہ بڑے والے پیسز میں میں یہ ڈالوں گے پروالے میں چلیں تو اب نیکس سٹیپ کی طرف چلتے ہیں اب میں لیئرنگ کرنے کے بعد آپ کو دکھاؤں گی کہ کیا شکل نظر آتی ہے اچھا جی تو تمام چیزیں اب یہاں پہ ریڈی رکھی ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سوری چیزیں اور پتیلیوں کا حال ایسا ہے میں نے نیو پتیلیاں بھی نکالی نہیں اور امسا سوری میں پرانے اس میں ہی بنایا ہے میں نے تو دونٹ جج بکوز میں بھی جلدی میں تھی تو اگر میں نیکسٹ انشاءاللہ اس طریقے سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو انشاءاللہ ایل جسٹ ٹیک کیر آف ایٹ اینیویس اب یہاں پہ میں نے ہیر وی گو ناو ہیار 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 ہائنل لک یہ چاول بوائل ہو چکے ہیں یہاں پہ ہماری تمام چیزیں ہیں جو کہ یہ ہے براؤن پیاز جو گارنشنگ میں جائے گی یہ بوائل دال ہے یہ گارنشنگ کے لیے ایگز اور ہری مرچے ہیں یہ ہے ہمارا کیمہ بناوا بڑا مزیدار سا خوشبو پڑی اچھی آ رہی ہے اور یہ ہے ہمارا جو ہے کےوڑے کے اندر میں نے جو ہے وہ رنگ ڈالا تھا اب ہم چلتے ہیں اپنی فرسٹ لیئر کی طرف تو فرسٹ لیئر ابھی فرسٹ لیئر کے لیے جو ہے میں سب سے پہلے اس میں آپ کو میں لکھاتی ہوں میں ابھی فرسٹ لیئرنگ کرتی ہوں اس کے بعد میں کو بڑھاتی ہوں کیس طریق سے میں نے لیئرنگ کی ہے تھوڑا سا آپ لوگوں کو بے کھانا پڑے گا میں ذرہا چیزیں دروس سوٹھے ناو موووننگ ٹورسٹ لیئر اس میں ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں کئیمہ ڈال رہے ہیں جو ہم نے بنایا ہے اس میں اس کیمے میں ہمارا آلو بخارہ ہری مرچے ہیں اور کافی سپائسز ہیں ہمارے تمام گرم مسائلیں تو موسیق کے قارے سر Gregoryیں وہ پہلے ہیں ہمارے کے لئے ہیں شاکر ڈال لوو پہلے کی کا فرات ہے ชاہ ش低ضے طور پھر رکھولے کے چاہدهے میں ہمارے ہیں سے گرم روزی солی ہمارے موسیقی 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 ایگز ڈالنے چھوٹے چھوٹے ایگز کے پیس تھے ہم نے یہ ڈالنے اور پھر ہم اس میں اوائل ڈالیں گے ہم نے یہ ہری مرشے ڈال دی ہیں ویسے ہری مرشے کٹ کر کے دالتے ہیں میں بھی بیٹ سے اس کو کٹ کر دیتی ہوں سیم ایز ایز میں سیکنڈ لیئر کا پروسس بھی کروں گے اور اس کے بعد میں آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں here we go we are having the final look right now اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس پہ دو لیئرز لگائی ہیں کافی بڑی بڑی لیئرز جیسے میں نے آپ کو دکھائی تھی ویسے ہی میں نے دو لیئرز لگائی ہیں فرسٹ لیئر کا جو سٹیپ آپ کو دکھائی ہے ویسی ہی لگائی ہے اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے میں نے اوپر بیچ میں یہاں تمام مسالہ اور یہ تمام کی تمام جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ براؤن پیاز ہے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے گارنیشنگ کے لیے اس میں جو ایگز دالے ہوئے تھے ان سب چیزوں کی آپ لیئرز لگائیں اور ان سب چیزوں کی لیئرز لگانے کے بعد جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو اوئل جو ہے وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا دونگا جس کے حساب سے میں نے میجر کیا تھا اس ڈونگے کے حساب سے آپ نے دو سے تین جو ہے سوری دو سے تین نہیں ایک سے ڈیڑھ کپ کونی کی طرف سے یہاں پہ پورا کونی کی طرف سے جو ہے آپ نے یہاں پہ اوئل ڈال دینا ہے اور اس کے بعد اسے دم پہ رکھ دینا ہے یہ بڑا پتیلہ ہے تو تقریباً آپ نے اسے ڈیڑ سوری پتہ نہیں مجھے کیا ہوگے آپ نے تقریباً اسے بیس منٹ سے تیس منٹ تک دم پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی دھون آج ہے تو اٹھ ویل بھی دیڈی تو انشاءاللہ میں آپ کو فائنل لکھ دکھاتی ہوں میں اسے دم پہ رکھنے جا رہی ہوں ان آئی ہوب کے انشاءاللہ یہ مزے دار اور بہت اچھی بنے ابھی محنت لگ تو رہی ہے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی بنے گی بڑ دعا کریے گا آپ لوگ بھی اور انشاءاللہ جس ٹرائی اور ڈسکرپشن باکس میں میں اس کی ڈیٹیلز وغیرہ لکھ دوں گی تو کینڈلی آپ جو ہے اس کو دیکھئے گا اور ٹرائی بھی کریے گا اور مجھے بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید اس طریقے کی ویڈیوز بناوں تو کینڈلی لیٹ می نو تو اب میں اس کو دم پر رکھنے جا رہی ہوں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آگئی ہوں میں ذرا یہ پتیلہ ہٹانے کے لئے اور دیکھتے ہیں ہمارا دم کیسے آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ زبردست الحمدللہ بہت ہی اچھا بہت اچھا جو ہے شاندار قسم کا دھوہ نکلا ہے اور ہمارے چاہوڑوں کو دھوہ چکے ہیں اب میں جو ہوں بس اسے جی تو ہمارا رائتہ بھی تیار ہو چکا ہے اس رائتے میں میں نے آدھا کلو دھائی میں میں نے پیاز ایک بڑی پیاز ایک عدد ٹیماٹر ہری مرچیں کچھ اور چاٹ مسالہ زیرہ پورڈر اور نمک دالا ہے حسب زائقہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سا یہ ایک کچومر سالڈ بنا ہے اور انشاءاللہ مزیدار سا بریانی کے ساتھ بہت اچھا لگے گا اب میں اس سالات کے ساتھ بریانی بھی سرف کرنے جا رہی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کیسی لگ رہے گا اور آپ پریز ٹرائے کر کے مجھے بتائیے گا کومنٹ میں اور بتائیے گا کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور ساتھ ساتھ میرے پاس اس وقت دھنیا اور پدینہ اگر وہ ہوتا تو اور ہی چار چاند لگ جاتے اس ڈش کے اندر اور کافی اور زائے کا اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا اینیویز جو ہے اس میں شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو اب میں آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں ہیر وی گو فائنلی دس از فائنل لوگ ان الحمدللہ ہماری بریانی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور دکھنے میں تو وہ کافی اچھی لگ رہی ہے انشاءاللہ زائے میں بھی اچھی ہو اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئے انشاءاللہ یہ رائتہ ہے ہمارا this is our رائتہ this is our مسور پلاو اور مسور بریانی whatever you want to say so kindly let me know about this video that how much you like it and try this recipe as well اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے اور آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو kindly ask with me thank you so much thanks for watching اللہ حافظ here we go and this is the final look of our scrumptious and delicious biryani